السلام علیکم دوستو اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری بھوک کا یہ حال ہوتا کہ میں اپنا کلیجا زمین پر ٹیک کر لیٹ جاتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر بان لیتا تھا ایک دفعہ میں راستے میں بیٹھ گیا وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے میں نے ان سے بھی ایک آیت کے بارے میں پوچھا ان سے سوال کرنے کا مقصد بھی ان کے ساتھ جانے کا تھا مگر انہوں نے بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ ظاہر نہ کیا اس کے بعد وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا چہرہ دیکھ کر میرے دل کا حال معلوم کر لیا اور فرمایا اے ابو حریرہ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ چلو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر میں داخل ہوئے اور مجھے بھی اندر جانے کی اجازت مل گئی میں نے وہاں دودھ کا ایک پیالہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا انہوں نے بتایا کہ فلان گھر والوں نے حدیعہ بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اہل صفحہ کو بلالاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ اہل صفحہ سب کے مہمان تھے ان کا کوئی گھر نہ تھا اور نہ وہ مالدار تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی حدیعہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ لے لیتے اور جو باقی بچتا وہ ان حضرات کے پاس بھیج دیتے تھے اگر صدقے کامال ہوتا تو وہ سارے کا سارا اہل صفحہ کو بھیج دیتے کیونکہ صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہ تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے کہ اہل صفحہ کو بلالاؤ میں غمگین ہو گیا مجھے تو یہ امید تھی کہ اس دودھ سے چند گھوٹ مجھے بھی مل جائیں گے اور میری بھوک کچھ کم ہو جائے گی میں نے خیال کیا کہ میرے بلانے پر جب وہ سارے لوگ آ جائیں گے تو میں ان کو دودھ پلاؤں گا خود میرے لیے کچھ نہیں بجے گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تعمیر ضروری تھی چنانچہ میں جا کر اہل صفحہ کو بلالایا وہ آئے اور اجازت لے کر بیٹھ گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ ان کو دودھ پلاؤ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور ان سب کو پلانا شروع کیا ہر آدمی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا جب میں ان سب کو پلا چکا تو وہ پیالہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیا اور اس پیالے میں بھی کچھ دودھ باقی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا میری طرف دیکھا اور مسکرا دی میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور یہ دودھ کا پیالہ پیو میں بیٹھ گیا اور میں نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ پیو میں نے پھر پیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ پیو میں ہر بار پیتا رہا آخر میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے کہ میں اب اوٹ نہیں پی سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لاؤ یہ پیالہ مجھے دے دو میں نے وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچا ہوا دودھ نوش فرمایا دوستوں اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیے جانے والی نعمتیں اور کھانے پینے کی اشیاء میں اللہ تعالیٰ برکت فرما دیتے تھے اور کس طرح وہ چیزیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں دوستوں آج کا ہمارا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ